مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عبام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا پیٹرول کی قیمت میں 17 روپے 50 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ نائی قیمت 290 روپے 45 پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت بھی 20 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی نائی قیمت 293 روپے 40 پیسے مکر پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھنے پر شہریوں کا پارہائی ضروریات پوری نہیں ہوتی دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا حکمہ سے اضافہ فوری باپس لینے کا مطالبہ در کا خرچہ چھ رہے ہیں یہ پرولر رہے ہیں یا کوئی اور کام کریں روٹی کھانی ایک وقت دی بہت مشکل ہوگی اینا وہاں سے چھوڑی ہیں ٹیٹ ٹیٹرلی کے بعد دو آمان مانگنے اپنے آپ کی ماری ہے کی کریے اپنے آپ مسئیبہ تھے آگے پر جو آدمی روز کراہ پر باڑھے پر رہنے والا آدمی وہ پریشانے وال بچے دار ہے وہ اب وہ روزی کمانے کے لیے جائے ہزار پندرہ سربے کی کوئی پچھنا لانی ایتھے انسران لگ دا جمیں ساڑے ملک چی کوئی مدد کوئی لا قانونی ہے پرڑولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ٹرانسپورٹرز کا کرائیوں میں بیس سے تیس فیصد اضافہ کرائیہ بڑھنے سے لوگوں کے لیے مشکلات مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں تقرار میکمہ ٹرانسپورٹ کرائیوں میں من مانا اضافے کو روکنے کی بجائے خاموش تماشای بن گیا پاکستان ریلوے کا کرائیوں میں دس فیصد اضافے کا اعلان اضافہ تمام ایکسپریس شٹل پیسیجیس جبکہ انٹرسٹڈی ٹرینو اور ریلوے سیلون پر ہوگا اطلاع کل سے کیا جائے گا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا پیڑولی مصنوعات کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی قیمت دس روپے کلو بڑھا دی گئی گھریلو سیلنڈر کی قیمت میں ایک سو بیس کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں چار سو پچاس روپے اضافہ دو دن میں فی کلو قیمت بیس روپے بڑھ گئی روپے کے مقابلے میں ڈالر کیونچی اڑان قدر میں مزید تین روپے بیالیس پیسے اضافہ انٹرو بینک میں ڈالر دو سو چورانمے روپے تیرانمے پیسے پر بن اوپن مارکیٹ میں ڈالر ڈریڈ روپے مہنگا ہو کر تین سو تین روپے پچاس پیسے کا ہو گیا سٹاک مارکیٹ میں چار سو انیس پوائنٹس کمی انڈیکس آٹالیس ہزار ایک سو چھالیس پوائنٹس پر بن نگران وفاقی کابینہ کے نام فائنل اہم وزارتوں کے لیے نام تجویز ڈاکٹر شمشاد اختر نگران وزیر خزانہ کے لیے نام زد گوہر اعجاز وزیر تجارت ڈاکٹر تابش گوہر نگران وزیر تبانائی ہوں گے تمام وزراء غیر جانبدار اچھی شہرت کے حامل اور اپنے شعبوں میں مہارت رکھنے والے ہوں گے انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چلنج ملک میں انتخابات کروانے کا حکم دینے اور نئی مردم شماری کے فیصلے کو موطل کرنے کی استعدا نئی مردم شماری پر انتخابات کہنے کا تاخیر کی کوشش ہے سپریم کورٹ بار کا درخواست میں موقف چیف الیکشن کمیشنر کی زرستارت اہم اجلاس نئی ہلکہ بنیوں سے متعلق ختمی فیصلہ نہ ہو سکا قانونی ٹیم نے ہلکہ بنیاں کرنے کی تجویز دے دی الیکشن کمیشنر کا مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی اے میں ایک اور مقدمہ درج سائفر کی گمشدگی سے متعلق سنگین دفات شامل مقدمہ ایف آئی اے انصداد رہشتگردی ونگ میں درج کیا کیا سائفر تحقیقات سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان جے آئی ٹی میں پیش ایف آئی اے ٹیم کے سائفر سے متعلق سوالات بیانت کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا آزم خان دو گھنٹے تک ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں موجود رہے چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی اور زمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقررار اسلام آباد ہائی کورڈ میں بائیس اگسٹ کو سماعت ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری اپیلوں پر سماعت کریں گے توشا خانہ گھڑی کی جالی رسیدیں بنانے کے معاملے کی تحقیقات عدالتی احکامات کے بعد مشرا بی بی شاملے تفتیش جالی رسیدیں بنانے کا الزام مسترد توشا خانہ گھڑی سے متعلق میڈیا پر چلنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کے گزشتہ روز کے پولیس کو دیئے گئے بیان کے مندرجات سامنے آگئے مشرا بی بی کے انکار کے بعد پولیس ٹیم نے انہیں آڈیوز سنائیں چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ نے آڈیوز کو جالی قرار دے دیا پولیس ٹیم کا دونوں آڈیوز کا فورنزک کروانے کا فیصلہ پری ایم پی او کے تحت گرفتاری کا حکم معطل اسلام آباد ہائی کوٹ کا شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو فوری رہا کرنے کا حکم اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا اگر دونوں کو کچھ ہوا تو آئی جی اور چیف کمیشنر ذمہ دار ہوں گے عدالت کی تمبی چوک آز نوٹس پر ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشنز کے جواب غیر تسلی بخش قرار دونوں کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاربائی کا فیصلہ ڈی پی اوز اور متعلقہ ایس سے چوک آز نوٹس چاری کرنے کا حکم عدالت ایم پی او آرڈر کل ادم کرا دیتی ہے پھر نیا آرڈر چاری ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے جسٹریس بابر ستار دوران سماعت برہم ذہن میں رکھیں تو ہی نے عدالت پر چھے مخیب کی سزا ہو سکتی ہے عدالت کے ریمارکس کیس کی سماعت دو ہفتے کے لیے ملتبی چوہدری پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم آئندہ سماعت پر گرفتاری کیس کا فیصلہ نہ ہوا تو رہائی کا حکم بحال ہو جائے گا عدالت کے ریمارکس چوہدری پرویز الہی کی ایک مقدمے میں زمانت منظور ہوتی ہے دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے وکیل کے دلائل ایک شخص مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے خود پیش ہو رہا ہے حکومت کیوں بار بار گرفتار کر رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنانا اچھی روایت نہیں جب تک لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات سلسائیں گے نہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا عدالتوں کو ان لڑائیوں میں ملوث نہ کریں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس گجر نالا اور انگی نالا متاثرین کیس وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ذاتی حیثیت میں طلب سپریم کورڈ نے چیف سیکرٹری سن میئر کراچی کمیشنر کو بھی کل طلب کر لیا مراد علی شاہ کی وزارت عالی کے ایک دو روز رہ گئے ہیں انہیں جیل بھیج کر کیا کریں گے عدالت عزمہ کے ریمارکس کیس کی سماعت کل تک ملتوی پارٹی رہنماؤں کا نواز شریف سے اگلے ماہ تک ملک واپس آنے پر اسرار قائد نون لیگ نے مطالبہ مان لیا ستمبر میں پاکستان پہنچیں گے فیملیز رائے کی تستی واپسی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی مسلم لیگ نون کے صادر شہباز شریف کی رواہ ہفتے لندن روان کی متوقع نواز شریف سے ملیں گے قائد نون لیگ کی وطن واپسی کی تاریخ اور دیگر امور زیرے غور آئیں گے رانہ سناؤلہ پرویز رشید اور دیگر بھی شہباز شریف کے ساتھ جائیں گے پہلے انتخابات کے التباہ کا کہا جا رہا تھا پھر سیاسی رہنماؤں نے مل کر الیکشن کا فیصلہ کیا بڑوں کا فیصلہ ہے الیکشن فروری میں ہوں گے انتخابات پندرہ فروری سے کچھ روز پہلے یا بعد میں ہوں گے راجہ ریاض کا دعویٰ راجہ ریاض کے بعد رانہ سناؤلہ کا بھی الیکشن فروری میں ہونے کا اندیا کوئی ابحام نہیں انتخابات آئندہ سال فروری میں ہوں گے الیکشن اکتوبر میں ہوتے تو نواز شریف واپس آ چکے ہوتے قائد نون لیگ نے دو مرتبہ ملک کو بہران سے نکالا موجودہ حالات میں قوم نواز شریف کی ہی بات سنے گی قوم آئی کے جتھے کو انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے رانہ سناؤلہ کے گفتہ کو نگران وزیراعلا بلوچستان کی تقرری کا معاملہ وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت کی آئینی مدت ختم کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپورٹ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے انجینئر اسمان بادینی اور علی مردان ڈومکی کے نام تجویز عبدالقدوس بزنجوں نے کوئی نام نہ دیا پاکستان کے عبوری وزیراعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں قانون کی حکمرانی کے تحت شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے پاکستان میں آزادانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے شراکتداری جاری رکھیں گے پاکستان کے ساتھ انصداد دہشتگردی پر مزاکرات اور مشابرت کی جا رہی ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی پریس بریفنگ پیپلز پارٹی سن میں پندرہ سال سے بڑھ سر اقتدار ہے سبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے آدھا نہیں کی جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے حکومت کی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں لوگ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی سے بدلہ لیں گے حافظ نئیم و رحمان کی پریس کانفرنس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ 3 ایم پیو نظربندی کے خلاف پیش کی عدالتی اجازت کی پابندی کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل ڈویپیوٹی کمیشنر کا کسی شخصیت اور کارکن کو بغیر اجازت نظربند کرنے کا اختیار بحال بغیر وجہ بتائے نظربندی آئین اور قانون اختیار دیتا ہے اسے ختم یا معطل نہیں کیا جا سکتا سرکاری وقیل کے دلائل بھارت نے دریائے ستلش میں دو لاکھ پچیس ہزار کیوسک پانی ریلیز ہری کے بطن سے پاکستانی حدود میں ایک لاکھ پچیس ہزار کیوسک پانی داخل ہوگا ورائے ستلش سے منسلک ازلام الارٹ حکام کو آبادیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت نگران وزیراعلا کے ہدایت پر پنجاب پبلک لائبریری کے ریڈنگ ہال کی تزین اور آئش پانچ روز میں مکمل طلابہ کی درخواست پر لائبریری بند کرنے کا وقت دس بجے سے بڑھا کر رات ایک بجے کر دیا گیا موسین نکوی نے لائبریری کے مکمل تزین اور آئش اور مرمت کا پلین طلب کر لیا طلابہ کا ریڈنگ ہال میں سہولیات کی فراہمی پر موسین نکوی کا شکریہ موسین